بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے جعوید غفاری اور شعبہ ہے میرا صحافت آج تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا تھا بلکل شورٹ سیک میسے ڈیکارڈ کروانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھا جائے بہت سمجھ دار ہے ماشاءاللہ ہماری قوم بہت زوردست ہے ابھی تک اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ اس طرح کا ریپورٹ نہیں ہوا کہ کوئی جن لوگ جو آپ لوگوں کو کال آ رہی ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ ہم پاکستان آرمی سے بات کر رہے ہیں یا آئی ایس پی آر سے بات کر رہے ہیں یہ سب لوگ آپ لوگوں کو میس گائیڈ یا آپ سے انفرمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کائنڈلی کوئی ایسی انفرمیشن نہ پروائیڈ کریں اگر کوئی ادارہ آپ سے انفرمیشن لینا چاہے گا تو ان کا کوئی طریقہ کار ہے بغیدہ وہ فون کر کے نہیں لیتے اس طرح کوئی فون نہیں کرتا اور نہیں کوئی انفرمیشن مانگتا ہے آپ کے پاس نائی سی ہے نیشنل آئی ڈی کارڈ ہے اگر کوئی پروسیجر ہوگا تو نادرہ کو کوئی انفرمیشن چاہیے ہوگی تو وہ آپ کو نادرہ آفیس سے کال کریں گے تو وہ آفیشل نمبر ہوگا آپ اس نمبر کو چیک کر سکتے ہیں کوئی بھی عام نمبر 03113020309 اس طرح سے نمبر سے جب کال آئے تو سمجھ جائیے کہ یہ کوئی دو نمبری لگانے کی کوشش کر رہا ہے یہ کسی طرح کال ہے جو کہ آج کل وٹس ایپ کے اندر عام ہے تو وہ جس میں اس کے لیے سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو ریفرنس کے لیے سنانا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کی کال آ رہی ہیں ان سے آوائیڈ کیا جائے یہ ذرا سنو میں میجر عمران بات کر رہا ہوں پاک فوج آرمی سے بات کر رہا ہوں مطلب یہاں تک کہ اگر اس کے چند سیکنڈز لیے جائیں تو یہاں سے یہ پکڑا گیا کہ یہ کوئی دو نمبر ہے پاک فوج والا سٹوڑی اس کو اپنے ادارے کا نام بھی نہیں آتا یا پاک فوج کہے گا یا پاکستان آرمی کہے گا یہ بندہ اسی ان تین لفظوں میں ہی پکڑا گیا ہے تو اس طرح ذرا موتات رہی ہے جب کوئی آپ کو کال کرے تو وہ کوئی اس طرح کے کلو ضرور دے رہا ہوگا جس سے فیک اس کا فیل ہو رہا ہوگا تو یہ میسیج میں کیوں ریکارڈ کروا رہا ہوں میرے سگے چچا ماشاءاللہ پڑے لکھے ہیں سمائیدار ہیں ان کو دو دفعہ کال آئی ہے وہ بندہ کال کر کے کہتے ہیں ہاں جی آپ کا نام بتائیے گا میں پاکستان فوج سے بات کر رہا ہوں مجھے اب ذرا کوئی انفرمیشن درکار تھی آپ کی تو وہ انہوں نے انفرمیشن نہیں دی انہوں نے یہ بات مجھے ویسے انہوں نے اگاہ کیا کہ یا اس طرح کی کالز آ رہی ہیں تو میں نے سوچا کیونکہ ہمارا کام یہی ہے کہ آپ لوگوں کو انفرم کرنا آپ ماشاءاللہ ویسے بڑے سمائیدار ہیں اس میں کوئی آپ کی سمائیداری میں میں شک نہیں کر رہا لیکن آپ کے اگر کسی رشتے دار کو کسی عزیز کو اس طرح کی کال محصول ہوتی ہے تو اس کو بالکل اپنا ڈیٹا نہ دیں کیونکہ کوئی نہ ہی سرکاری نمبر سے بات کر رہے ہوں گے نہ ہی ان کو بات کرنے کا سٹائل ہوگا پاکستان آرمی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ماشاءاللہ پڑے لکھیں جو بھی اگر آپ کو کبھی زندگی میں کال کریں گے تو وہ کسی وجہ سے کریں گے کسی ریفرنس سے کریں گے پہلے تو ان کو یہ ریکارڈ چاہیے نہیں یہ اگر ریکارڈ چاہیے ہوگا تو نیسی نیشنل آئی ڈی کارڈ آپ کی معلومات موجود ہیں اگر کوئی آپ کو کسی وجہ سے کال کریں گے تو وہ ایپ بی آر والے کریں گے کہ آپ کے پاس پیسے زیادہ آگئے ہیں یا کچھ اس طرح کی انفرمیشن ہے پاکستان آرمی کو کیا ضرورت بڑی ہے کہ وہ ایک اہم شہری کو فون کر کے کہے آپ کا ڈیٹا ہم نے وہ کیا تھا مردم شماری کی تھی تو اس میں آپ کا نمبر ہمارے پاس تھا وہ آپ سے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ جاست ہے ہمیں سیمپل 03 کچھ مگر کے بھی نمبر ملا کے وہ آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ بیوکوف بنائیں اور ان کا مقصد صرف اور صرف آپ کو بیوکوف بنانا ہے آپ سے انفرمیشن لینا ہے آپ سے اکاؤنٹ تک کی انفرمیشن یہ لینے کی کوشش کریں گے آپ سے یہ پوچھنے کی کوشش کریں گے آپ کا بینک بیلنس کتنا ہے آپ کے پاس نقدی کتنی ہے آپ کے پاس گاڑیاں کون سی ہیں اس طرح کی انفرمیشن لے کے وہ اللہ معاف کرے کسی نہ کسی طرح سے آپ کو میس یوز کر سکتے ہیں آپ سے لوٹ مار کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو برائے مہربانی برائے مہربانی اس طرح کی کوئی کال ریسپونڈ نہ کریں اگر کوئی سیریس کال ہوگی تو وہ آپ کو کسی سیریس طریقے سے کیا جائے گا اس طرح یہ طریقہ کام نہیں ہوتا کہ میں فونڈ کر کے کہوں ہلو کون بات کر رہے ہیں اس کو نام بھی نہیں بتاؤ گا آپ کو آپ اس طرح کی چیزیں ذہن میں رکھئے گا کہ وہ پانچ چار انفرمیشن آپ سے لینے کی کوشش کرے گا کون لے سکتا ہے کوئی بھی نہیں لے سکتا پاکستان پہت کوئی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کی انفرمیشن کی اس کو جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنا طریقہ کار ہوتا ہے یہ طریقہ نہیں ہوتا آپ کو فونڈ کر کے کہے ہلو آپ کون بات کر رہے ہیں یہ جیسے بندہ بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں میجر عمران بات کر رہا ہوں ٹرپل ون سے بات کر رہا ہوں یہ ساری بات اس میں کارل ریکارڈ ہے یہ ہٹ وارڈ سیپ میں بڑھی ہے آپ کو کوئی ضرورت نہیں انفرمیشن شیئر کرنے کی اور اپنی خاص طور پر ذاتی انفرمیشن اس طرح کی مالی یا کوئی اور تو انفرمیشن بالکل نہ دیں یہ آج کال تو ہیکنگ والا سلسلہ بھی ہے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے کوئی انفرمیشن اکاؤنٹ کے لیلیٹڈ کوئی آپ کی مالی لیلیٹڈ کوئی اس طرح کی انفرمیشن بلکہ کوئی انفرمیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کال کرے کام کی بات کرے کہ تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ اس کی کال بھی سننے کی ضرورت نہیں ہے محتاج رہی ہے اس طرح کی کالز آ رہی ہیں یہ غلط ہیں یہ انفرمیشن آپ سے لینے کا طریقہ کار ہے تو اس کو اگنور کریں نہ ہی نہ ہی اس سے بحث کرنے کی ضرورت ہے نہ ہی اس کو انفرمیشن دینے کی ضرورت ہے کوئی پرسنل انفرمیشن اپنی جو ہے اس کو پروپر اس کو مت دیں نہ ہی اس سے بات کرنے کی ضرورت ہے پاکستان فوج کو اگر ضرورت ہوگی تو اس کا باقاعدہ کچھ ترکاری طریقہ کار ہوگا یہ طریقہ کار نہیں ہوتا کہ فون کر کے یا تو آپ کا کوئی ان کو انفرمیشن اگر چاہیے ہوگی تو وہ آپ کے دروازے پر آکے دستک دیں گے اور آپ سے پروپر آپ سے ہی بات کریں گے وہ اس طرح فون کر کے نہیں کہیں گے آپ کا نام کیا ہے آپ کا اڈریس کیا ہے وہ اس طرح کی چیزیں کسی کو معلومات اپنی شیئر نہ کریں برائے مہرمانی اس کے اوپر وہ کہیں صرف اور صرف میرا مقصد آپ کو انفرم کرنا ہے آپ ماشاء اللہ اگاہ ہیں آپ سمائیدار ہیں میں بالکل آپ کی سمائیداری اور دانش پر وہ نہیں کر رہا اطراز نہیں کرنا نہ سوال اٹھا رہا ہوں لیکن آپ کے جو اردگرد کے لوگ ہیں اگر وہ آپ سے پوچھتے ہیں تو اس کو ضرور بتائیں اگہ ضرور کریں کہ یہ اس طرح کی کالس پاک پوج نہیں کرتی ہوتی اس کو ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح کر کے کالے کر کے ہر کسی کے انفرمیشن لے وہ نہیں لے سکتی اور نہ ہی وہ لیتی ہے نہ ہی پاک پوج کا اس طرح کا کوئی الہمیہ جاری ہوئے نہ ہی کوئی اس طرح کی ریپورٹس ہیں کہ پاک پوج کوئی کسی قسم کا فون کر کے ڈیٹا ایک اٹھا گرس رہی ہے یا کرنے کا کوئی ارادہ رکھتی ہے یا اسے کیا ضرورت ہے سمائیدار بنیے اور اپنے جو اہل علاقہ ہیں اپنے دوست ہیں ان کو ضرور یہ انفرمیشن شیئر کیجئے کہ اس طرح کی کوئی میڈیا ریپورٹس کے مطابق کیونکہ ہم بینگا میڈیا پرسن میں تو یہی کہہ سکتا ہوں میڈیا ریپورٹس کے مطابق ایسی کوئی انفرمیشن نہیں ہے اگر کوئی کال کر رہے ہیں تو وہ میس یوز کرنے کے لیے یا آپ کی انفرمیشن کو غلط استعمال کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو اپنا آوائیڈ کیجئے اس طرح کی نظر انزاز کیجئے اس طرح کی کالنگ کو تھینکیو سو مچ اللہ حافظ